اتر پردیش کے بنارس میں دو ہزار چھے میں ہوئے سیریل بم بلاس ماملے میں دوشی قرار دیے گئے آتنگی ولی اللہ کو سیشن جج جتیندر کمار سنہا کی کوٹ نے آج فاسی کی سزا سنائی غازی آباد کی کوٹ نے شنیوار کو ولی اللہ کو دوشی قرار دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سات مارچ دو ہزار چھے کو سلسلیوار طریقے سے بنارس میں بم دماغے ہوئے تھے شام چھے بچ کر پندرہ منٹ پر پہلا دماغہ سنکٹ موچن مندیر میں ہوا جس میں سات لوگوں کی موت ہو گئی دوسرا دماغہ کین ٹریلوے سٹیشن کے ویٹننگ روم کے سامنے ہوا تھا ان دونوں دماغوں میں اٹھارہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی جبکہ پچاس لوگ گھائل ہو گئے تھے بنارس کے وکیلوں نے ولی اللہ کی پیروی کرنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد کورٹ نے چوویس دسمبر دو ہزار چھے کو یہ معاملہ غازی آباد استانتریت کر دیا تھا سیشن کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی لگاتار جاری رہی فاسی کی سزا پانے والے دوشی ولی اللہ اتر پردیش کے ہی علابات کا رہنے والا ہے معاملے میں کل پانچ آتنگیوں کے نام سامنے آئے تھے جن میں سے ایک آتنگی محمد زبید کشمیر میں مارا جا چکا ہے جبکہ تین آتنگی زکریہ مستقیم اور بشیر دیش چھوڑ کر بانگلہ دیش بھاگ چکے ہیں